ہائی فرنڈز میں پھرکت درکاری فرنڈز ابھی سیونتھ سنگفلڈ کپ جو کہ سینٹلویس کلب میں کھیلا گیا تھا یہاں وینر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میننس کالسن کو ہراتے ہوئے ڈنگ لرن نے اس سیونتھ سنگفلڈ کپ کو جیت لیا ہے اور فرنڈز جس انداز میں خاص کر یہ جو ہی میں آپ لوگ کے لئے لائے ہوں ڈنگ لرن نے جس طرح سے جیتی ہے جس انداز میں جیتی ہے وہ قابل اتعریف ہے تو آپ لوگ اس گین کو تھوڑا انجائے کیجئے یہاں گین کی شوات کی میننس کالسن نے ای فور کے ساتھ تو ڈنگ لرن نے ای فائی میں چلا نائٹ ایف تری تو نائٹ سی سکس تو یہاں میننس کالسن نے روح لوپیز اوپننگ کو سیلیکٹ کیا بیشپ کو بی فائی سکوار پر لے جا کر دن ای سکس بیشپ کو ہٹانا ہوگا تو بیشپ گیا ای فور سکوار پر دن نائٹ ایف سکس اور اس کے بعد یہاں کالسن نے کسل کیا بیشپ ای سیون دن دی تری تو بی فائی و دوبارہ بیشپ کو ہٹانا ہوگا تو یہ بیشپ گیا بی تری سکوار پر دن دی سکس تو سی تری نائٹ اے فائی ورڈ ہی ایس بیشپ peeling نے تیسری بار اٹیک منایا تو یہ بیشپ گیا سی ٹو سکوار پر دن سی فائی و دی فور سی ٹیس دی فور اور اس کے بعد یہاں دن لرن نے کسل کیا اور فرنڈس اگر یہاں وائٹ ڈی ٹیکس ای فائیو کرے تو یہ گیم کس طرح چاہے بڑھے گی ڈی ٹیکس ای فائیو پہلے ہاں بلیک کرے گا تو کون ٹیکس دی ایٹ روک ٹیکس دی ایٹ دن نائٹ ٹیکس ای فائیو اور یہاں وائٹ کو ایک پونٹو مل سکتا ہے لیکن بشر بی سیون اور ڈولپمنٹ میں میرے خیال سے بلیک کافی بیٹر ہوگا تو اوورال یہاں یہ گیم ایکوال ہی کنسیڈر کی جائے گی لیکن ابھی مہینس کالسن نے یہاں کیا ایس تھری تو روک ای ایٹ دن ڈی فائیو اور اس دی فائیو موو کے بعد اس کارنر میں رکھے ہوئے نائٹ کی پوزیشن تھوڑی سی اور پرمٹ ہو گئی ہے بیشپ بی سیون تو نائٹ سی تھی وین بی ایٹ تو بیشپ بیشپ بی سکوائر پر دن روک سی ایٹ تو نائٹ ایٹو اور فرنڈس یہاں اس نائٹ ایٹو کا مطلب ضروری ہے نائٹ تھوڑی دیر بعد اس ایف ای کو جی تھری سکوائر پر ضرور جائے گا تو نائٹ بی سیون یہاں پہلے ڈل رنڈ نے کیا تو جی فور یہاں یہ جی خور موو یہاں وائٹ اپنے نائٹ کو جی تھری سکوائر پر لے گا کر یہاں اس ایف فائیو سکوائر پر پلس کرے گا ہی کرے گا ویسے وائٹ کے پاس ایک اور آپشن تھی اپنے بیشپ کو ڈبلپ کرنے کی یہاں بلیک نے کیا نائٹ سی فائیو اپنے پلاننگ کے ساتھ کام کیا تو نائٹ گیا جی تھری سکوائر پر نائٹ ایکس دی تھری کوئن ٹ ایکس دی تھری تو بی فور بی فور موو سے ضرور یہاں بلیک اس اے پون کو آگے پشت نہیں ہونے دینا چاہتا ہوگا تو ای ون یہاں پہلے وائٹ نے کیا کوئن گئی بی فائر سکوائر پر آفرنگ کوئن ایکشنز اور اگر یہاں کوئن ایکشنز ہوتی ہے تو بی شپ کے لیے کافی اچھی آؤٹ پورس تھی یہاں اس پوائٹ پر بن جائے گی کوئن ڈی وان میننس کالسن نے ابھی یہاں کونیکشنز نہیں کی رک گیا سی سی سیون سکوائر پر بلیک کے لیے اور اب یہاں بلیک کی پلاننگ اپنے روک کی بڑی سٹرانگ بیٹری دیا کرنے کی ہے بی شپ ای تھری تو رک اٹ اے گوز تو سی ایٹ نائٹ ڈی ٹو اور اس نائٹ ڈی ٹو پر آ کر یہاں ابھی فیلال تو کچھ خاص نہیں اچھی ہوتا مائٹ بھی کچھ نہ کچھ بیٹر ہوگا یہاں میننس کالسن کے دماغ میں جی تھری یہاں پہلے لرنڈ میں کیا تو بی تھری لیکن بی تھری کے بعد یہ نائٹ ہاں اچھی جگہ بنتی ہے اس نائٹ کے لیے تو کوئن گئی بی سیون سکوائر پر نائٹ سی فور بی شپ بی فائیو نائٹ پر اٹیک تو نائٹ گیا اے فائی سکوائر پر کوئن پر اٹیک بنایا تو کوئن بی اٹھ سکوائر پر دن کوئن ڈی ٹو تو رکھ سی تھری اے تھری یہاں کالسن کی ایکسلنس نظر آتی ہے جس اے تھری مو سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں وائٹ کی انٹرینشن بلکل کلیر ہیں کہ وہ یہاں اس رکھ کی ڈیفینس یعنی اس بی پون کو ضرور ڈیفلیکٹ کرنے چاہتی ہے اور یہی کام یہاں لرنڈ نے کیا انہیں یہاں کیا بی ٹیک سی تھری لیکن ایسا کرنے کے بعد نائٹ سی سکس یہاں پہلے کوئن پر اٹیک بنا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کالسن نے اس رکھ کو انڈیفینڈڈ کروا دیا ہے بی شیف ٹیکس سی سکس یہاں پہلے بلک کو کرنا پڑا دن کوئن ٹیکس سی تھری اور یہاں اس طرح میٹریل ایکشنز میں ایکشنز آپ آپ وائٹ کو کہہ سکتے ہیں بی شیف ٹیکس دی فائیو ٹھیک ہے یہاں ایک پون وائٹ کو گوانا پڑا ڈسکورڈ اٹیک ہوا یہاں کوئن پر تو کوئن گئی اے فائیو سکوئر پر اور ابھی بھی اس بی شیف پر اٹیک ہے اور یہ بی شیف چاہے تو اس بی ثری پون کو لے سکتا ہے لیکن اگر اس بی ثری پون کو لے تو میری خیال سے تھوٹا ویک موو ہوگا مان لوگ یہاں بلیک کریں بی شیف ٹیکس بی ثری تو رکیٹی گوز ٹو بی ون اور یہاں یہ بی شیف کچھ در کے لئے پن ہو سکتا ہے تو اب یہاں وائٹ کیا کرے گا ڈی فائیو کرے گا تاکہ وہ یہاں اس اے ثری پون کا ڈیفینس کر سکے لیکن رکھ ٹیکس اے ثری کی وائٹ کے پاس اپشن ابھی بھی ہوگی بی شیف ٹیکس اے ثری تو کوئن ٹیکس اے ثری اور اس طرح یہاں اپنے رکھ دے کر وائٹ کو یہ دونوں بی شیفز مل جائیں گے بلیک کے تو لرن نے یہاں بیٹر اپشن کو چھنا اس ای فور پون کو لیا اور انہوں نے یہاں کیا بی شیف ٹیکس ای فور اور شاید جس طرح سے اگرم آگے بڑی تھی جیسا کہ میں اکثر گولتا ہی کہ وائٹ کو اس بی شیف کو ایلمنیٹ کر دینا چاہیے تھا لیکن وائٹ نے یہاں کیا جی فائیو پہلے نائٹ پر اٹیک بنایا اور اس بی شیف کی ڈیفینس کو ہی ڈیفلیکٹ کروا دیا لیکن لرن نے یہاں کیا بی شیف ایٹ پہلے اپنے بی شیف کو بچایا اور کیا وائٹ اس نائٹ کو لے سکتا ہے لے سکتا ہے اگر وائٹ یہاں درے جی ٹیکس ایف سکس تو کوئن بی سیون اور سیدھ آپ کہہ سکتے ہیں چیک میٹ کی تھریٹ ہوگی تو کنگ ایف ون دن کوئن جی ٹو چیک ہوگا تو کنگ ای ٹو سکوائر کوئن ایف ثری چیک کیا گیم کو میں اوورال ایکوال ہی مانوں گا مان لوکنگ ڈی ٹو سکوائر پر بھی جائے تو اس کے بعد بی شیف ڈی ایٹ اپنا بی شیف بچ سکتا ہے یا پھر اس ایف سکس پان کو لیا بھی جا سکتا ہے کوئن ٹیکس ای ٹری دن کوئن ڈی فائی چیک بہت زیادہ اوپن پوزیشن اوپن اٹیک نہیں ہوگا بلیک کے پاس لیکن کارلسن نے یہاں کیا تھا کوئن ٹیکس ای سکس اور انہوں نے یہاں اس پان کو لیا اور بلیک اب یہاں اس بی سیون سکوائر پر اپنی کوئن کو نہیں لا سکتا جیک میٹ کی تریٹ نہیں دے سکتا نائٹ ڈی فائیو یہاں پہلے بلیک نے کیا تو بشپ اے سیون کوئن پر اٹیک تو کوئن گئی سی سیون سکوائر پر دن روک اٹ اے گوز تو سی ون فرینڈز بلینٹ کومبینیشن کارلسن کے بیوارے انہوں نے یہاں اس سی ایٹ سکوائر پر کافی سٹرونگ اٹیک بنا دیا ہے سیدھا یہاں کوئن پر اٹیک تو اب لرن کیا کریں گے بشپ کو سی سکس سکوائر پر لے جائیں تو بھی کوئی بہت اچھا موو نہیں میں اسے کہوں گا تو بلیک نے یہاں ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے وہ اپنی کوئن دے کر وائٹ کے دونوں روکس کو لے گئے انہوں نے یہاں کیا کوئن ٹکس سی ون بلچیک تو کوئن روک ٹکس سی ون روک ٹکس سی ون چیک کنگ ایچ ٹو سکوائر پر اور فرنس جتنی شاندار گیم ابھی یہاں مینس کالسن نے کھیلی تھی شاید انہوں نے یہاں ریلائز ہوا ہوگا کہ یہ بیشپ کافی سٹرونگ ہے اور یہ روک کے کومبینیشن کے ساتھ اسے ہاں چیک میٹ کر سکتا ہے لیکن فورچنیٹلی انہف فور وائٹ ان کا یہ نائٹ فیلحال صحیح سکوائر پر ہے تو بلیک کیا کرے بلیک کو بس اپنے نائٹ کو بیچ میں ساتھ آنا ہے اور وہ یہاں پہلے اس کوئن پر اٹیک بنا سکتے ہیں اور بہت اچھا کومبینیشن بنتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن پرابلم ہے وائٹ کا یہ نائٹ جو کی بلکل پرفیکٹ سکوائر پر ہے تو اب یہاں بلیک کیا کرے اس نائٹ کا علاج کیس طرح سے کرے بلیک نے یہاں کیا بیشپ سی سکس اور اب جس طرح کی یہ گیم آگے بڑھ رہی ہے کیا وائٹ کو اس ایچ پونڈ کو آگے نہیں پوش کر دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ بیشپ کچھ دیر بعد اس جی فائی پونڈ کو لے کر یہاں اس نائٹ کو پن ضرور کر سکتا ہے کالسن نے شاید اس گیم کی یہی کلتی یہاں کی تھی انہوں نے یہاں کیا کوئن ٹیکس ای تھری سیچ پونڈ کو آگے کچھ نہیں کیا تو بیشپ ٹیکس جی فائی دن لرینڈ کو اور چاہیے ہی کیا تھا پرفیکٹلی پلیس جی گیم ہوئی لیکن ایسا کرنے کے بعد یہاں اس ڈی سکس پونڈ کو بلیک نے ویک چھوڑ دیا ہے تو وائٹ یہاں کیا کر سکتا ہے نائٹ ای ٹو کی آپشن بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے یہاں اس روٹ پر بھی اٹیک ہوتا اور یہ بیشپ فلحال ای فور سکوئر پر نہیں آنا پاتا لیکن کالسن نے یہاں کیا کوئن ٹیکس ڈی سکس اور فرینڈز ان کی سٹریجی بہت کلیر ہے وہ یہاں ضرور اپنے بیشپ کو سی فائی سکوئر پر لے جا کر سیدھا چیک میٹ کی تھیٹ دیں گے تو بیشپ فور یہاں پہلے ڈن لرینڈ نے اپنی پلیننگ کے ساتھ کام کیا اس نائٹ کو پن کرنے کے اور بس بلیک کو یہاں اس نائٹ کو بیچ میں سے ہٹانا ہے اور اگلے موو میں یہاں چیک میٹ ہوگی ہی ہوگی تو کالسن نے اپنی پلیننگ کے ساتھ کام کیا لیکن کالسن چاہاتے تو وہ ف3 آپشن کو کنسیڈر کر سکتے تھے لیکن اگر یہاں سے کہ ہم آگے بڑھے تو رکھ سی ون چیک تو کنگ جاتا جی ون سکر پر دن بیشپ ٹکس جی تری اور یہ بیشپ اس نائٹ کو لے سکتا تھا اور کلیرلی یہاں بلیک کافی بیٹر پوزیشن میں ہوتا کار کالسن نے یہاں بھی سیپ کون کو آگے کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے یہاں کیا تھا بیشپ سی فائی لیکن فائنل بوم فرم لرینڈنگ انہوں نے یہاں کیا نائٹ ای سیون اپنے نائٹ سے اس بیشپ پر ڈیفینس کیا اور اگلے موو میں چیک میٹ کی تریٹ دی کیونکہ یہاں یہ جی تری نائٹ کی پرابلم سالو ہو چکے ہیں جو کہ اس بیشپ کی جیسے پن ہے اس پوائنٹ پر مینکس کالسنگ کو یہاں ریزائن کرنا پڑ گیا کیونکہ یہاں سے اگر اس گیم کو اگلے موو میں چیک میٹ سے بچانا ہے وائٹ کو تو اسے یہاں کرنا ہی ہوگا پوائنٹ ٹیک سی سکس اور اپنی کوئن کو دینا ہوگا بلیک کو نائٹ ٹیک سی سکس یہاں بلیک کرے گا اور پھر وہی بات میں کہوں گا کہ یہاں وائٹ یہاں ریزائن ہی کر دے گا تو یہ صحیح پوائنٹ تھا جب مینکس کالسن نے یہاں اس پوزیشن سے ریزائن کیا اور اس جیت کے ساتھ ہی ڈن لینن سیونتھ سنگفلڈ کپ کے وینر گروپ میں سب کے سامنے مینکس کالسن دوسرے استان پر رہے اور تیسرے استان پر وشناثن آنند فرنڈز کافی گزب کا ٹورنمنٹ رہا اس ٹورنمنٹ میں کافی اٹھا پٹک رہی کبھی وشناثن آنند آگے رہی کبھی دن لینگ اور مینکس کالسن نے سب کو سرپرائز کرتے ہوئے سب سے آگے آگے لیکن فائنلی دن لینگ نے اس ٹورنمنٹ کو جیت لیا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس ٹورنمنٹ کو اتنا ہی انجوئے کیا ہوگا جتنا میں نے اس ٹورنمنٹ کو کور کرنے میں انجوئے کیا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے شیئر کریں گے اور میرے اس یوٹیوب چینلل چیز گرو کو سبسکرائب کریں گے اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انجار رہے گا تھینکی فور وچنگ بائے فرمو